بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کی یہ پانچ وقی آدھا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولا ہمارے ساتھ رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تُو خرید کر بریدہ کو آزاد کر دے ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جز بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے صحیح بقاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ساٹھ لیس نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے عروض سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بریدہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس اپنے معاملے مکاتبت میں مدد لینے آئیں ابھی انہوں نے کچھ بھی عادہ نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو اپنے مالکوں کے پاس جا اگر وہ یہ پسند کریں کہ تیرے معاملے مکاتبت کی پوری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریدہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورت اپنے مالکوں کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ سواب کی نیت سے یہ نیک کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار ہے لیکن تمہاری ولا تو ہمارے ہی ساتھ رہے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تُو خرید کر انہیں آزاد کر دے ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کر دے راوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو بھی کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا خواہ وہ ایسی سو شرطیں کیوں نہ لگا لے اللہ تعالیٰ کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو اک سٹھ امام مالک نے خبر دی نافع سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندھی خرید کر اسے آزاد کرنا چاہا اس باندھی کے مالکوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم معاملہ کر سکتے ہیں کہ ولا ہمارے ساتھ قائم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ ان کی اس شرط کی وجہ سے تم نہ رکو ولا توسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو با سٹھ ابو عسامہ نے بیان کیا ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقیہ چاندی پر مقاتبت کا معاملہ کیا ہے ہر سال ایک اوقیہ مجھے ادا کرنا پڑے گا آپ بھی میری مدد کریں اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں انہیں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ دی دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ ہو جائے گی بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کیا واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی یہ صورت ان کے سامنے رکھی تھی لیکن وہ اسے صرف اس صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ولا ان کے ساتھ قائم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا میں نے آپ کو متعلق کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو انہیں لے کر آزاد کر دے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے ولا تو بہرحال اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے حضرت عیسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اللہ کی حمد و سنا کے بعد فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے پس جو بھی شرط ایسی ہو جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے خواہ ایسی سو شرطیں کیوں نہ لگائی جائیں اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے فلان آزاد تم کرو اور ولا میرے ساتھ قائم رہے گی ولا تو صرف اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ترے سٹ امام مالک نے خبر دی یحجہ بن سعید سے وہ عمرہ بن پہ عبد الرحمن سے کہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مدد لینے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک کی یہ صورت پسند کریں کہ میں مکاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ آدھا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے ہی ساتھ قائم رہے مالک نے بیان کیا ان سے یہیہ نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اسے خرید کر آزاد کر دے ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار پانچ سو چون سٹھ ایمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا کہ میں پہلے عطبہ بن ابی لہب کا غلام تھا ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد میری وارث ہوئی ان لوگوں نے مجھے عبداللہ بن ابی عمرہ کو بیچ دیا اور ابن ابی عمروں نے مجھے آزاد کر دیا لیکن بیچتے وقت عطبہ کے وارثوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی تھی تو کیا یہ شرط صحیح ہے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریدہ میرے یہاں آئی تھی اور انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے آپ خرید کر آزاد کر دیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا یا عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا انہوں نے صورتحال کی آپ کو خبر دی آپ نے فرمایا کہ بریدہ کو خرید کر آزاد کر دے اور مالکوں کو جو بھی شرط چاہیں لگانے دو چنانچہ عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا مالکوں نے چونکہ ولا کی شرط رکھی تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے خطاب فرمایا ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے اور جو آزاد نہ کریں وہ سو شرطیں بھی لگا لیں ولا پھر بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو پینسٹھ